السلام علیکم علمگر کے تمام دیکھنے والوں کے لیے ایک نئی ویڈیو حاضر ہے خواتینوں حضرات سنیک آئیلنڈ دنیا کا وہ جزیرہ ہے جہاں مرد سب سے زیادہ سامپ پائے جاتے ہیں اس جزیرے میں سامپوں کی تعداد کیا ہے سامپوں کی اتنی بڑی تعداد یہاں کیسے آئی اس جزیرے پر پائے جانے والے سامپ کتنے زہریلے ہیں اور اس آئیلنڈ کے بارے میں بہت کچھ جانئے اس ویڈیو میں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے گئے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں باہر سے بہت ہی خوبصورت نظر آنے والے اس جزیرے کا نام کیومارا گرینڈ ہے جو برازیل کے ساحل ساو پولو سے نوے میل دوری پر ہے اس جزیرے کی لمبائی تقریباً اکیس میل ہے اس کا کل رکبہ تقریباً ایک سو دس اکڑ ہے عام لوگ اسے ساپوں کا جزیرے کے نام سے جانتے ہیں اس خوبصورت نظر آنے والے جزیرے میں ماہرین کے مطابق ساپوں کی تعداد تقریباً چار لاکھ تیس ہزار ہے اس کے ہر مربع میٹر پر ایک سے پانچ ساپ موجود ہیں ساپوں کی یہ تعداد اتنی زیادہ ہے کہ یہاں پر انسانوں کا رہنا بہت مشکل ہے مقامی لوگوں کے مطابق اس جزیرے سے بہت سی کہانیاں جڑی ہیں اس جزیرے پر آخری انسان انیس سو سرے کے انیس سو بیس تک رہا جو کہ لائٹ ہاؤس کی مرمت کے لیے یہاں پر موجود تھا آپ کو بتاتے چلیں کہ اس جزیرے پر اونچی جگہ پر ایک لائٹ ہاؤس بنیا گیا تھا جس کا مقصد بحری جہازوں کو راستہ دکھانا تھا اور اس آخری انسان کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک دن وہ لائٹ ہاؤس کی مرمت میں مصروف تھا کہ اچانک ساپوں نے حملہ کر دیا اسے اور اس کے خاندان کو مار دیا اس جزیرے سے جڑی ایک مشہور کہانی یہ بھی ہے کہ پرانے وقت میں سمندری ڈاکوں نے خزانے کی ایک بڑی تعداد یہاں لاکر چھبا دی اور خزانے کی حفاظت کے لیے سامپوں کو چھوڑ دیا اس لیے آج تک یہ خزانہ کسی کو نہیں مل سکا لیکن اب تک کسی مستند ادارے نے ان کہانیوں کی تصدیق نہیں کی ماہرین کا خیال ہے تقریباً گیارہ ہزار سال پہلے یہ بھی برازیل کا حصہ تھا لوگوں نے جنگلات کو آگ لگا کر اس میں کیلے کے باغات لگائے اسی لیے اس کا نام کیوماڈا گرانڈ ہے کیوماڈا گرانڈ پرتگالی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے آگ جلانا اس جزیرے پر سامپوں کی بہت سے اقسام پائی جاتی ہیں اس جزیرے پر ہر قسم کا زہریلہ سامپ بھی موجود ہے اس جزیرے پر موجود سرخ سر والے سامپ کو زہریلہ تسلیم کیا گیا ہے جس کے کاٹنے سے انسان کے گردے متاثر ہوتے ہیں ہارٹ ٹیک اور برین ہیمرج بھی ہوتا ہے اس جزیرے کا سب سے زہریلہ سامپ گولڈن لینچ ہیڈ سامپ ہے جس کی لمبائی تقریباً 28 انچ ہوتی ہے مہرین کے مطابق 46 انت تک کے سامپ اس جزیرے پر موجود ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سامپ کے کاٹنے سے انسان کی جلد اور ہڈیاں تقریباً ایک گھنٹے میں ہی پگل جاتی ہیں اسی لیے اسے اس جزیرے کا سب سے زہریلہ سامپ مانا جاتا ہے اسے خوشقسمتی کہیں یا بدقسمتی 2015 کے سروے کے مطابق ان سامپوں کی تعداد ایک لاکھ سے کم ہو کر دو سے چار ہزار تک رہ گئی ہے کیونکہ ان سامپوں کے زہر سے بہت سی بیماریوں کی عدویات بنائی جاتی ہیں اس جزیرے پر عام آدمی کا داخلہ ممنوع ہے اس جزیرے پر صرف نیوی کے پروفیشنلز جو لائٹ ہاؤس کی مرمت کے لیے اور ریسرچرز جو کہ ریسرچ کے لیے حکومت سے اجازت لے کر جاتے ہیں کچھ لوگ حکومت سے چھپ کر اس جزیرے پر آتے ہیں اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر سامپوں کی سمگلنگ کرتے ہیں کیونکہ مختلف مارکٹس میں ان سامپوں کی قیمت تقریباً دس ہزار ڈالر سے لے کر تیس ہزار ڈالر تک ہوتی ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اب وقت ہے اجازت لینے کا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ